محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر مفعول بہی کے فیل کو وجوبی طور پر حضب کر دیا جاتا ہے اس کی چوتھی صورت یہاں بیان کر رہے ہیں تہذیر تہذیر کا لغت میں معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے خوف دلانا صحیح اور نحویوں کی استلاح میں تہذیر کہتے ہیں ہوا معمولم بتقدیری اتقی کہ یہ جو ہے اتقی فیل مقدر کا ایسا معمول ہے کیا ہے معمول سے مراد مفعول بہی وہوا معمولم بتقدیری اتقی اب اتقی ہے یا احضر ہے یا بعید ہے یا اجتنب ہے صحیح نہیں اس طرح کے الفاظ تو اتقی فیل مقدر کا یہ ایسا معمول مفعول بہی ہے تہذیراں ڈراتے ہوئے ممہ اس چیز سے جو اس کے بعد آ رہی ہے کیا ہے جو اس کے بعد آ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں تہذیراں ممہ بعدہو ڈراتے ہوئے یعنی اس معمول کو ذکر کیا جائے ڈرانے کے لئے ممہ بعدہو ممہ بعدہ ذالک المعمول جو اس معمول کے بعد آ رہی ہے اور وہ محضر منہو ہوگا تو جس کو ڈرائے جائے وہ محضر ہوگا اور جس کو ڈرائے جس سے ڈرائے گا وہ محضر منہو کہلائے گا کہتے ہیں تہذیر کی جو یہ قسم ہوتی ہے جس میں محضر اور محضر منہو دونوں کو ذکر کیا جائے صحیح نہیں اب وہ یا تو یہ اس میں ظاہر ہوں یا ضمیر ہوں اور یا تو اس میں تعویلی ہوگا اس میں ظاہر کا مطلب جیسے ایا کا والاسد یا اسد جو ہے محضر منہو ہے تم اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ تو یہ اسد جو ہے وہ اس میں سری ہے اور یا کا من انتہزیفہ من انتہزیفہ تم اپنے آپ کو لاتھی پھیکنے سے بچاؤ یہ انتہزیفہ یہ اس میں تعویلی ہے اس میں سری وہ ہوتا ہے جو کسی تعویل کے ذریعے اسے جو ہے وہ اسم نہ بنایا گیا صحیح ہے اور اس میں تعویلی ہوتا ہے کہ تحذیفہ یہ فیل ہے اور اس پر ان داخل کر کے اس کو مزدر بنا کر پھر کیا ہے اسم بنایا گیا ٹھیک ہے تو تحذیر کی دو صورتیں ہو گئیں محضر منو یا تو اس میں سری ہوگا یا اس میں تعویلی ہوگا ٹھیک ہے اب کہتے ہیں ڈراتے وہ اس سے جو اس کے بعد آ رہی ہے تو دو صورتیں ہیں جہاں پر یا تو محضر منو کو مقرر ذکر کر دیا جائے یا تو یہ ہوگا کہ محضر اور محضر منو دونوں ذکر ہوں گے جیسے مثال کے طور پر یاکا والاسد یہاں پر آپ دیکھئے دونوں ذکر ہیں یاکا یہ محضر ہے اور اسد کیا یہ محضر منو ہے ہے کہ نہیں تو یہاں دونوں کو ذکر کیا گیا اور دوسری جو صورت ہے جہاں محضر منو کو ذکر کیا جائے تقرار کے ساتھ وہاں پر محضر کیا ہوتا ہے محضوف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں ڈراتے اسے جو اس کے بعد آ رہی ہے اس معمول کے بعد اور وہ محضر منو ہے کہتے ہیں تحذیر کی ایک قسم جس میں محضر اور محضر منو کو ذکر کیا جاتا ہے او ذکر المحضر منو مقررن یا محضر منو کو مقرر ذکر کیا جائے پہلے کی مثال دیکھئے ایاکا والاسد تم اپنے آپ کو کس سے بچاؤ شیر سے بچاؤ یہ وئیہ کا انتہ زفا اور تم اپنے آپ کو لاتھی فیکنے سے بچاؤ سہیے تو یہ دو مثالیں ذکر کر کے بتایا ہے ایاکا والاسد یہ مثال ہے محضر منو اسم سری کی اور ایاکا وانتہ زفا یہ مثال ہے اسم تعویلی کی اور اتطریق اتطریق یہ مثال ہے کس کی جہاں محضر منو کو مقرر ذکر کیا جائے ٹھیک ہے اور اصل اس کی عبارت ہوگی اتطریق اتطریق اتطریقہ اتطریقہ صحیح ہے نہیں اسی طرح السبیہ السبیہ الجدار الجدار تو کہتے ہیں دونوں مثالوں میں تہذیر کی دونوں قسموں کی جو ہیں مثالوں میں ایاکا والاسد و ایاکا من انتہ زفا صحیح نہیں تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں من جارہ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں من جارہ یعنی یوں کہیں ایاکا والاسد و آتفا کے ساتھ لائیں اور یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں و ایاکا من انتہ زفا تو دیکھئے و ایاکا و ایاکا انتہ زفا یعنی آپ نے آپ کو تم کیا ہے لاتھی فیکنے سے بچاؤ تو اب کہتے ہیں یہاں پر جو پہلی والی قسم ہے اس میں سری میں اس میں سری میں دو صورتے ہوتی ہیں چاہے آپ ایاکا والاسد کہیں اور یا یوں کہیں آپ واو کو حضف کر دیں اور یوں کہیں کیا ہاں یوں بھی کہہ سکتے ہیں یاکا والاسد اور یاکا من انتہ زفا و یاکا و انتہ زفا واو کے ساتھ من کو حضف کر دیں تو من جارہ کے ساتھ تو دیکھیں یہاں پر بیان کرتے ہیں و انتہ زفا و تریق و تریق و تقول ایاکا من الاسد و من انتہ زفا صحیحے تو من کے ساتھ آپ یوں کہیں ایاکا من الاسد یہ ایک مثال ہو گئی یہ مثال ہو گئی آپ اس میں ایاکا من الاسد من جارہ کے ساتھ کہیں اور ایاکا والاسد و آتفا کے ساتھ کہیں تو اس میں سری والی جو مثال ہے محذر من کو جہاں سراحتا ذکر کیا گیا ہے وہاں آپ واؤ آتفا کے ساتھ کہیں ایاکا والاسد کہیں اور یا یہ کہیں ایاکا من الاسد کہیں ٹھیک ہے تو اس میں سری والی میں دو صورتیں ہیں اور اس میں تاویلی میں تین صورتیں ہیں اس میں تاویلی میں تین صورتیں ہیں ایک تو یہی آپ کہیں کہ ایاکا وانتہزیفہ یہ ایک مثال ہے اور یا یوں کہیں ایاکا من انتہزیفہ کوئی سنجھنا آیا یہ ایک سورت تو کتاب میں آپ کی ہے وَإِيَّاكَ أَنْتَحَزِفَا یہاں من حضف ہے من کا ذکر نہیں ہے ان کے ساتھ ہے اور دوسری سورت وَإِيَّاكَ أَنْتَحَزِفَا اور تیسری سورت وَإِيَّاكَ أَنْتَحَزِفَا بِتَقْدِيرِ مِن تو اس میں سری میں دو سورتیں ہوں گی اور اس میں تعویلی میں تین سورتیں ہوں گی صحیح ہے تو وَإِيَّاكَ أَنْتَحَزِفَا بِتَقْدِيرِ مِن جس طرح سے جائز ہے اِيَّاكَ أَنْتَحَزِفَا کہنا جائز ہے اسی طرح سے مِن کو حضف کر کے آپ کر دیں اِيَّاكَ أَنْتَحَزِفَا اب یہاں پر آپ کو جو آپ بتائی تھی ایک چیز اور پیچھے کہ باعد یاسل میں تھا باعد نفس کا من الاسد یا باعد نفس کا انتحزفا من انتحزفا باعد نفس کا وانتحزفا تو یہاں پر یہ تھا کہ فائل اور مفعول کی دو ضمیریں جب ان سے مراد ایک ہی ذات ہو تو وہاں پر جو ہے نا درمیان میں فائل اور مفعول کے درمیان نفس یعین کو لاتے ہیں تو یہاں باعد نفس کا لائے تھے نفس درمیان میں لائے تھے باعد میں جو ضمیر ہے اس سے مراد بھی وہی ہے ایک شخص اور نفس اقا میں جو کاف ضمیر ہے اس سے مراد وہی شخص ہے لیکن باعد میں فائل کی ضمیر ہے اور نفس اقا میں مفعول کی ضمیر ہے اب کہتے ہیں کہ جب اس جو فیل کو جب حضف کیا ہم نے کون کو فیل باعد کو حضف کیا تو صرف ایک ضمیر بچی کون سی کاف ضمیر بچی اب دو ضمیریں تو رہی نہیں جب دو ضمیریں نہیں رہی تو نفس اس لیے لائے تھے کہ دو ضمیروں سے ایک ہی ذات مراد تھی تو اب ایک ضمیر بچی تو نفس بھی حضف ہو گیا اب جب نفس حضف ہو گیا تو نفس کے ساتھ کاف ضمیر بھی لی ہوئی تھی اب نفس حضف ہو گیا تو متصل جو کاف تھا وہ کیا ہو گیا منفصل ہو گیا اس لیے اس کو جوڑنے کے لیے ایہا لیا ہے اور منفصل لیا ہے سمجھا گیا تو کہتے ہیں محضر منو کو مقرر ذکر کیا جائے ایک تو یہ صورت ہو گئی وہاں پر محضر منو جب مقرر کیا جائے گا تو محضر محضوف ہوگا اور محضر منو یا تو جو ہے ڈراتے اس سے جو اس کے بعد چیز آ رہی ہے اور یا پھر محضر منو کو مقرر ذکر کریں تو جہاں محضر منو سے ڈرانے کے لیے پہلی صورت ہے وہاں محضر اور محضر منو دونوں مذکور ہوتے ہیں یا کا محضر منو دونوں مذکور ہیں اور دوسری صورت ہے جہاں پر صرف محضر مقرر ہوتا ہے وہاں صرف محضر منو ہوتا ہے محضر محضوف ہوتا ہے اب ایک صورت اور بچی آپ کی کہ اس میں سری تعویلی ہو اس میں سری ہو یا اس میں تعویلی ہو اگر محضر منو اس میں سری ہو تو وہاں پر آپ دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں ایک تو پڑھ سکتے ہیں یا کا محضر منو دونوں مذکور ہیں اور دوسرا آپ یوں پڑھ سکتے ہیں من حرف جر کے ساتھ ایاکا من الاسد ٹھیک ہے اور اگر جہاں پر اس میں سری نہیں ہے اس میں تعویلی ہے تو وہاں پر آپ کو تین صورتیں جائز ہیں ایک تو آپ یوں پڑھیں ایاکا وانتہزیفہ ایاکا وانتہزیفہ دوسری آپ یوں پڑھیں و ایاکا من انتہزیفہ من کے ساتھ اور تیسری جو ہے من کو مقدر مان کر و ایاکا انتہزیفہ بتقدیری من صحیح نہیں تو بتقدیری من ہے من کو مقدر مان کر اس لیے کہ حرف جر کو مقدر ماننا ان اور انہ کے ساتھ یہ قیاس کے مطابق ہے ان اور انہ کے ساتھ جو ہے حرف جر کو من کو مقدر ماننا یہ قیاس کے مطابق ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کہیں اور پر آپ ایسے حرف جر کو حضب نہیں کر سکتے ان اور انہ کے علاوہ کہیں اور حرف جر کو حضب نہیں کر سکتے لہٰذا آپ کیا ہے نہیں کہہ سکتے آپ کیوں نہیں کہہ سکتے دو پہلی جو مثال تھی اسم سری والی اسم سری کی مثال میں نہیں کہہ سکتے آپ اور یہاں پر یوں مانے کہ یہاں پر من حرف جر مقدر ہے اور یوں کہیں کہ یہاں پر من حرف جر مقدر مان لیا یہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر من کو مقدر ماننا کیا ہے ممتنے ہے کیوں کیونکہ ان اور انہ کے علاوہ کے ساتھ صحیح نہیں آپ جو ہیں من کو مقدر ماننا ممتنے ہے اور وہاں پر کیا تھا ایا کا انتہہزیفہ یا ان موجود تھا اس لئے آپ نے کیا معنی من کو حرف جر کو مقدر مان لیا تو ان اور انہ کے علاوہ آپ کہیں بر اور کو من کو حرف جر کو مقدر نہیں مان سکتے اس لئے آپ ایا کا ایا کا العاصد آپ نہیں کہہ سکتے اور نہیں حرف عطف کو مقدر مان سکتے صحیح ہے نہیں ہ harmed جر کو مقدر مان سکتے ایا کا العاصد نہیں کہہ سکتے یہاں پر بلکہ آپ کو کیا کہنا ہوگا ایہا کا ولعصد کہنا ہوگا کیوں کیونکہ عطف کو حضف کرنا یہ بہت زیادہ شاز و نادر ہے عطف حضف نہیں ہوتا ہے بلکہ عطف آتا ایہا کا ولعصد آتا ہے تو کہتے ہیں حاصل کلام یہ ہوا آج کے سبق کے اندر کہ یہاں پر انہوں نے جو بیان کی تحضیر یہاں پر اسے کہتے ہیں کہ یہ اتقی فعل محضوف کا مقدر کا وہ معمول ہے وہ مفہولے بھی ہے یہ ڈراتے اس چیز سے جو اس کے بعد آ رہی ہے صحیح ہے نہیں محضر منو سے ڈراتے ہوئے اور یہ تو گیا یا یہ صورت ہے کہ محضر منو کو مقرر ذکر کیا جائیں دونوں کی مثالیں یہاں ذکر کریں گے پہلے والی جو مثالیں ذکر کی انہوں نے ایہا کا ولعصد یہ مثال ذکر کر کے بتانا مقصود ہے کہ یہاں پر محضر منو اسم سریے وَإِيَّا کا انتہذیفہ یہ مثال بیان کر کے بتانا مقصود ہے کہ یہ مثال کس کی ہے اسم سری اسم تعویلی کی محضر منو تعویلی ہے وَالطریک وَالطریک یہ مثال کس لئے انہوں نے ذکر کی گئی ہے اَوْ ذُكْرِ الْمَحضر منو مقرر ٹھیک ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ اس میں سری جو ہوتا ہے اس میں دو صورتیں جائز ہیں ایہا کا من الاسد کہنا اور ایہا کا والاسد کہنا وَمِنْ اَنْ تَحْزِفَة یہ یہاں سے بتانا مقصود ہے کہ اس میں تعویلی میں تین طریقے سے پڑھنا جائز ہے ایہا کا انتہذیفہ پڑھیں آپ وَإِيَّا کا انتہذیفہ وَاوْ قَاتِفَةَ کو حضب کر دیں اور وَإِيَّا کا انتہذیفہ بِتَقْدِیرِ مِن یا کیا ایہا کا انتہذیفہ پڑھیں مِن کو تقدیر پر وَلَا يَجُوزُ اور یہ دَقُورُ اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیا ایہا کا الاسد نہیں کہہ سکتے نہ تو یہاں پر حرف جر کو مقدر مان کے آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر حرف جر مقدر اس لیے نہیں مان سکتے کہ یہاں پر ان اور انہ کا استعمال نہیں اور ان اور انہ کے ساتھ ہی من حرف جر کو مقدر مانا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کے ساتھ مقدر اور یہاں وَاوْ آتِفَةَ کو بھی حضب کر کے آپ یوں نہیں کہہ سکتے ایہا کا الاسد بلکہ آپ کو کیا کہنا ہوگا یا کا ولہ سل لیمتنائی تقدیر امن کیونکہ امن کو مقدر ماننا ممتنے ہے کیونکہ یہاں ان اور انہ جو ہے موجود نہیں ہے تو یہ جو ہے آمیل قیاسی جہاں پر چار جگہ تھی جہاں پر مفول بیہی کے فیل کو وجوباً حضف کر دیا جاتا ہے ان چار صورتوں کا یہاں پر بیان مکمل ہو گیا منصوبات میں سے کس کو بیان کیا گیا مفول مطلق مفول بیہی کو بیان کیا گیا اب اس کے بعد جو ہے مفول فی ہے اور مفول لہو مفول ماو وغیرہ منصوبات باقی کو انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے سلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم